نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ رحمان اشوک چاندرا کی آج بات کریں گے اس خاص ریپورٹ میں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ دراصل ان کی وجہ سے راجستان میں کیا بڑے فیر بدل ہو سکتے ہیں سچن پائلٹ کے لیے وہ کتنے کارامت ثابت ہوں گے کیا سچن پائلٹ کا سیم بننے کا سفر اشوک چاندرا کے کئی قدموں کے اٹھانے کے بعد ممکن ہو سکتا ہے کیا اشوک چاندرا اس سمیں راجستان میں سیم گہلوت کے خلاف پوری طریقے سے ماحول بنانے میں سفل ہو پائیں گے اس سمیں لگتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردیش میں اس پورے راجنے تک پتل پتل کے بیچ سب کی نظریں اس بات پر ٹکی ہے کہ پارٹی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے پارٹی فرمان کس طریقے سے سناتی ہے اور اس کے بعد راجستان کانگریس پردیش میں کیا فیر بدل ہوتے ہیں اس کو لے کر لگتا رہا ہم اب تک تمام جانکاری پہنچا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا بھی جس طریقے سے اس پورے مدے کو لے کر کے سوال یہ نشان جو ہے وہ لگ رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ماتر ایک دو یا پھر پانچ چھے ویدائکوں کے ساتھ آنے سے سچن پائلٹ کا سیم بننے کا سپنا پورا ہو جائے گا کیا یہ ممکن ہے اور کیا پارٹی آئی کمان اشوک گیلوت جیسے پرانے انبھاوی نیتا کے خلاف کوئی فیصلہ سنائی گی تو یہ تو آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال ہو گئی لیکن کئی بار اس طریقے کے فیصلے پارٹی آئی کمان لے بھی لیتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بڑے نیتاؤں کو بھی ملتا ہے کیونکہ پارٹی یہ جانتی ہے سمجھتی ہے کہ بھوشی کی سیاست کے لیے ان کے لیے کوئی نیتہ بہتر ہوگا اور سمی کرن کے لحاظ سے کس کا پارٹی میں رہنا جو ہے زیادہ فائدے مند پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے اور اب ہی کی اگر حالات کی بات کی جائے تو سچن پائلٹ کافی زیادہ کانگریس پارٹی کے لیے فائدے مند لگ رہے ہیں کیونکہ تار ہی ہوا جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے کانگریس پارٹی بھی ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے میں کتر آتی ہے اشوک چاندرہ جیسے بڑے لیڈروں کا ساتھ میں آنا یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے جیت پر مور لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے مدے پر کیا قدم پارٹی آئی کمان کا ہوتا ہے اس خاص ریپورٹنگ بس اتنائی دیکھتے ہیں یہ تازہ تارین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کو دھرنے والد